پاکستانی مسیح ان کے پیغامات کے دیوانے تھے دیوانے ہیں اور دیوانے رہیں گے مسیح اسو کے خوبصد نام ہے آپ سب کو سلام امید ہے کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے ویڈیو دیکھنے پسند کرنے سبسکرائب کرنے اور آگے دوستوں کو فاورڈ کرنے کے لیے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر آپ سب کی حوصلہ افضائی کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ یہ ممکن ہوا کہ اپنے ہیروز کو آپ سے متعرف کرانے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے ہم اسے آگے بڑھا رہے ہیں لیکن ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز مکررہ وقت پر آپ تک پہنچ جائے کریں مسیح ہیروز کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج کی شخصیت کو آپ سے متعرف کروانے سے پہلے چند ٹائٹلز بولنا چاہتا ہوں مین اف گاڈ مین اف کمیٹمیٹ مین اف ویژن مین اف ڈیشیان کانسلر مینٹر ٹیچر پریچر چرچ پلانٹر لیڈر ڈیویلپر اور اگر ان تمام ٹائٹلز کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے تو میرے عزیزو جو شخصیت سامنے آتی ہے وہ ہے پادری ڈاکٹر پروفیسر آرثر جیمز ڈاکٹر آرثر جیمز کی صورت میں خدا بزرگ و برتر نے پاکستانی کلیسیا کو وہ ہیرا دیا جس کی چمک آج ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی اور نہ ہوگی پاکستانی مسیح ان کے پیغامات کے دیوانے تھے دیوانے ہیں اور دیوانے رہیں گے ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا جی اٹھا آسمان پر چڑ گیا اور ہمیں اس زندگی میں شریک کرنا چاہتا ہے یہ ایمان ہمیں مسیح کی اس زندگی میں داخل کر دیتا ہے جو اس نے ہماری خاطر چھوڑی اور پھر حاصل کر لی مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ڈاکٹر آرثر جیمز پانچ اپریل انیس سو انچاس کو پنجاب کے ایک مشہور مسیحی گاؤں مارٹنپور میں پیدا ہوئے ان کا خاندانی محول ماں کی گودی سے دینداری اور نیک زندگی کا آئینہ دار تھا ڈاکٹر آرثر جیمز کو مسیح ایمان اور شخصیت اور کردار ورسہ میں ملا تھا ان کی بڑی بہن مسیس وکٹوریا مقبول گل سے جب میں نے ڈاکٹر آرثر جیمز کے بچپن اور ابتدائی زندگی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یوں کہا میں آرثر کی بڑی بہن ہوں میرا نام بکٹوریا ہے آرثر مجھ سے نو سال چھوٹا تھا آرثر ہمارے خاندان میں بڑا قیمتی تھا ہم پہلے تین بہنیں پیدا ہوئی کوئی بیٹا نہیں تھا ہماری ماں اس بات سے بڑی پریشان رہتی تھی لیکن وہ بڑی دعا کرنے والی عورت تھی وہ بالکل ہنہ کی معنی تھی جس کا بائبل میں ذکر ہے جیسے ہنہ پریشان رہتی اور خدا سے دعا کرتی رہتی تھی ویسے ہی ہماری ماں بھی اسی طرح دعا کرتی رہتی تھی کہ خدا من مجھے ایک بیٹا دے دے اور میں اسے تجھے ہی دے دوں گی خید خدا من نے فضل کیا اور بالاخر خدا نے ماما جی کی دعا سنی اور خدا نے پیارا بھائی آرثر ہمیں بخش دیا اس کی پدائش پر بہت خوشیاں کی گئیں میرے والدین نے جیسا آرثر کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مقصود کر دیا تھا خدا من کو دے دیا جیسے آرثر بڑا ہوا شیطان نے اسے نبسان پنچانے کی بڑی کوشش کی یہ محاورہ خوب صادق آیا جس کو خدا رکھے اس کو کون چکھے گریجویشن کرنے کے بعد چونکہ میرے بڑے ماموں کیپٹن تھے اس لیے انہوں نے میلٹری میں بھٹی کا خیال ظاہر کیا لیکن آرثر نے یہی جواب دیا کہ میں وہ ہی کروں گا جس کا میرے مام باپ نے خدا سے بادا کیا تھا یوں والدین کی مقصودیت اور آرثر کی شخصی مقصودیت نے اس کی زندگی کو بڑا متاثر کیا ہم خدا بزرگ و برتر کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ اس نے آرثر کو اپنے کام کے لیے خوب برپور طریقے سے استعمال کیا جس کے باعث ہم اور ہمارا تمام خاندان بہت خوش بھی ہیں اور بجاہ طور پر فقر بھی کرتے ہیں ڈاکٹر آرثر جیمز نے اپنی ابتدائی تعلیم بارٹر پور مشن ہائی سکول سے مکمل کی وہ پچپن سے ہی انتہائی ذہین اور مہنتی طالب علم تھے ان کی ایک کلاس فیلو جو حال میں ویلز کے اندر مقیم ہے جب میں نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے ان کی سکول لائف کے بارے میں جاننا چاہا تو انہوں نے یوں کہا سب کو اسلام خداون میں خوش رہے میں نگ بنیاز بول رہی ہوں میرے ساتھ میرے خس بنیاز بکشی ہیں ہم آج کچھ ڈاکٹر آرثر جیمز کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں جو مانٹر پور سے تھے ہم دونوں کلاس میٹ تھے اور ہم میں اگلی لائن میں بیٹھا کرتے کی وہ ہمارے پیچھے بیرتے تھے نہایت انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ تھے اور ٹیچرز ان کو بہت پسند کرتے تھے کیونکہ انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جیسے دوسرے سٹوڈنٹ کرتے ہیں اور ویسے بھی وہ بہت اچھی فیملی سے تھے خداون میں ہمیشہ وہ اچھی عادتے رکھتے تھے کبھی انہوں نے ایسی شرارت نہیں کی جیسے دوسرے بچے کرتے ہیں اس لیے ان کو سارے ٹیچرز بہت پسند کرتے تھے جب ہم ابو دبی میں تھے تو میں چرچہ پاکستان کا جنرل سیکری تھا اور ہم نے انہیں مدو کیا کہ وہ ہماری کنونشن پہ آئیں اور دو دن تک وہ ہمارے ساتھ رہے گھر میں اور کنونشن میں میٹنگ سے انہیں لیں میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو وہ سکول دکھا سکوں جہاں سے ڈاکٹر آرثر جیمز نے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد وہ گھر جہاں پر ان کا بچپن گزرا بے شک یہ بلڈنگ مختلف ہے لیکن یہ جگہ وہی ہے جہاں پر ڈاکٹر آرثر جیمز کا بچپن گزرا اور اس کے ساتھ ہی وہ چرچ جہاں پر وہ اپنے خاندان کے ساتھ عبادت کے لیے جایا کرتے ہیں اور میں ڈاکٹر پروفیسر آرثر جیمز صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ چرچ بریسپٹیرین چرچ مارٹنپور کا بڑا چرچ ہے یہاں پہ انہوں نے رہانی تعلیم حاصل کی اور خدا انہوں کو کسرہ سے استعمال کیا اور پوری دنیا میں انہوں نے انجھیل کی خوشکبری پھلائی اور بہت سارے شگیتوں کو تیار کیا جو آج پوری دنیا میں ان کے نام سے جانے جاتے ہیں اور پہچانے جاتے ہیں خدا نے ان کو بڑی برکت دے رکھی ہے ہم اس بات کے لیے خدا کے شکر بڑا رہے ہیں مارٹنپور مشن آئی سکول سے میٹرک مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر آرثر جیمز نے گارڈن کالج راولپنڈی میں داخلہ لیا 1968 میں پنجاب یونیورسٹی سے اپنی گریجویشن مکمل کرنے کے بعد وہاپس مارٹنپور آئے اور اسی سکول میں جہاں سے اپنی گریجویشن مکمل کی تھی انگلیش کے استاد مقرر ہوئے 1969 میں ڈاکٹر آرثر جیمز نے اپنی بلاہت کو محسوس کرتے ہوئے گریجویشن والا تیولوجیکل سیمنری کے اندر داخلہ لیا پادری ہنوک حق جو رشتے میں ڈاکٹر آرثر جیمز کے قزن مگر اس سے بڑھ کر دوست تھے انہوں نے ڈاکٹر آرثر جیمز کے ساتھ اپنی سیمنری کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے ڈاکٹر سب کے بارے میں یوں فرمایا میرے لیے یہ بہت ہی خوشی اور فخر کی بات ہے کہ میں اپنے بھائی اور دوست ڈاکٹر پروفیسر آرثر جیمز جو گجرانوالا تیولوجیکل سیمنری کے پرنسپل رہے وہ ان کے بارے میں چند الفاظ کہہ سکوں میرا آرثر جیمز کے ساتھ بہت قریبی رشتہ رہا ہے رفاقت بھی رہی ہے بے شک وہ سکولنگ ہماری فرق جگہ بھی تھی کالج میں بھی زیادہ وقت ہم ڈیفرنٹ کالجز میں پڑے لیکن پھر بعد میں سیمنری میں آ کر دو سال مسلسل ہم وہاں پر اکٹھے پڑھتے رہے یہ ہمارا بہت بہت قربت کا وقت تھا آرثر جیمز صاحب بہت بہت خوبصورت ہستی کے مالک تھے ہمارا وہ وقت میرے لیے بڑا یادگار وقت ہے دوستی میں رہتے ہوئے بے تکلفی میں رہتے ہوئے ہمارے بہت سے تجربات ہیں شاید بہت سارے تمہیں ادھر شیئر نہیں کر سکتا صرف ایک چھوٹی بھی بات میں کہتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں ختم کروں گا ہم ایک ہوتل ہوتا تھا یہاں سیمنری کے باہر رات کے شام کو ہم چائے پینے وہاں پہ جاتے تھے ایک شام ہم گئے تو وہاں پہ چار لوگ پہلے بیٹھے ہوئے تھے ہم تین گئے ہیں اور ان کے ساتھ آرثر صاحب نے ہیلو ہائے کی اور اس کے بعد سیدھا ہی آرڈر کر دیا اور انہوں نے بولا سات چائے کا آرڈر کر دیا تین اپنے لئے اور چار وہ جو پہلے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایک دام سے کہہ دیا سات کر دے اور ہم پھر ان کو بہت چھیڑا کرتے تھے اس بات میں سات کر دے ایک چلی بہت کھلے دل کے مالک تھے اور کھلے ذہن کے چودری سوچ کے مالک تھے میں ان کی ساری زندگی کے لیے خدامت کا شکر ادا کرتا ہوں بہت خوبصورتی سے انہوں نے زندگی بسر کی پھر مجھے ان کے ساتھ پریسپیٹیرین چورچ کے حوالے سے بھی کٹھے کام کرنے کا وقت ملا ہی 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 اس بین موڈریٹر پریسپیٹیرین چورچ یہ بڑا نمبر ساتھ تھا جو انہوں نے موڈریٹر کے طور پر وہاں پہ ہمارے چورچ میں رہے ہیں پریسپیٹیرین چورچ میں مجھے کچھ وقت ان کے ساتھ ٹریر کے طور پر اور پھر کچھ وقت ان کے ساتھ جنرل سیکریٹری افتر پریسپیٹیرین چورچ یہ بھی کام کرنے کا مجھے موقع ملا ہے اور میں نے دیکھا کہ کس طور پر ہاؤس کو ہینڈل کرنا لوگوں کو ہینڈل کرنا یہ ان کا ایک بہت بہت ان میں خاصیت تھی لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے پیار بھی کرتے تھے اور میں ان کی ساری زندگی کے لیے خدا مکہ شکر ادا کرتا ہوں مارچ نائنٹین سیونٹی ٹو کو ڈاکٹر آرثر جیمز نے بہت سارے انعامات کے ساتھ گچن والا تھیولوجیکل سیمنری سے اپنی گریجویٹ آف تھیالوجی کی دگری حاصل کی بات ازاں چیکٹ نمبر ایک سو پچھتر تحصیل لئیہ میں وہ اپنی پاسبانی مشاورت اور نگہ داس کے لیے بہت مشہور تھے نائنٹین سیونٹی ٹو کو اسی جگہ میں رہتے ہوئے اپنے تھیسس کو مکمل کر کے بیچلر آف ڈیوینٹی کی ڈگری حاصل کی ڈاکٹر آرثر جیمز کی پاسبانی خدمت کے زمانہ کو یاد کرتے ہوئے آج بھی چک نمبر ایک سو پچھتر اور گردنواہ کے لوگ انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ستائیس دسمبر نائنٹین سیونٹی ایٹ کو ڈاکٹر آرثر جیمز کی شادی سلیمہ عزیز کے ساتھ ہوئی میسیس سلیمہ آرثر جیمز سے جب میں نے ڈاکٹر آرثر جیمز کی خدمت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یوں کہا اور یہاں سے بیش بہار لڑکے گریجویٹ ہو کر خدا کی خدمت کرنے کے لئے دنہیں کے کونے کونے میں حیرت ہوئے ہیں اور ساری بہت بہت زیادہ انہیں پیار کرتے ہیں ان میں سے ایک پادری الفان جو کہ یوکے میں ہیں وہ بھی بہت پیار کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی خیش کا اظہار کیا کہ ہم آپ ساتھ کی کیا اس کا ماہ بنانا چاہتے ہیں ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو مجھے انہوں نے کہا کہ میں ہر سب کیلئے کچھ بہت ان کے ساتھ رہتے ہوئے میں اونٹیوں کی عظمت کا اتنا نئی تھا مجھے یہی لوتا تھا کہ ٹھیک ہے بڑا شخص ہے اچھا سکولر ہے رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں اور لوگ ان کو پیار کرتے ہیں لیکن ان کی ڈیپس نے جو ہنچر مچا دی پوری دنیا میں اس سے میرے یقین ہو گیا کہ میں اتنے عظیم شخصیت کے ساتھ رہتی نہیں اور بجھے علم ہی نہیں تھا کیونکہ ان میں کوئی تقبل کوئی ایسی بات نہیں تھی جو کہ ناپسا جلوں کو تو ہوتی جو ہر بچے کو پیار کرتے ہیں میں نے اور آرثنیل زندگی کی چالیس اکتانیس بہار دیکھی کٹھے اور سادری عمر رہم نے بھاگ بھاگ دور دور کے خدا کی خدمت کی کیونکہ میرے مہم باپنی بینوں سے مخصوص کیا ہوا تھا کہ میں ایک پادری کی بیوی بن کر خدا کی خدمت کر بینی زندگی کی آخری ہے ہر سابر میں خدا کی خدمت کرتے کرتے زندگی کی آخری ہے یا ہمیں اور جے تو ارث سابر بہت بھی کوو چکے تھے لیکن بورڈ آف ٹریکٹرز تو تھے وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں نہیں سمیلی ٹھیک چل رہی ہے سب کچھ اچھا ہے آپ ناہ سمیلی کو چھوڑیں کیونکہ انہوں نے اظہار کیا کہ میری سیٹ ٹھیک ہوئی ہے اور اب میں زیادہ کام نہیں کر سکتا تو پہلے سال بھی انفیوز کیا بورڈ آف ٹریکٹرز نے ریزمیشن دینے دوسرا سال بھی تیسرے سال جب انہوں نے پھر سے کہا کہ نہیں نہیں آپ کر لے تو میں نے بینگ آپ وائف ان کی صحت کو مدنظہ رکھتے ہوئے ان سے کہا کہ دیکھیں بہت سی پریسپل آپ کو مل جائیں گے لیکن مجھ آرخ صاحب نہیں ملے گے میں ان کو نہیں کام کرنے جنگی یوں انہوں نے ریزمیشن پیش کیا اور بورڈ آف ٹریکٹرز نے اس کو کبھول کیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا اس کا نام ہے پڑھاتے رہے کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ تھا اور وہ ایک قسم کی چلتی پھرتی لائیبرری تھی بچے آتے اور ان سے سوالوں بھوم کرتے اور گین کرتے اس کے علاوہ بہت سے ایسے سٹوڈنس تھے جو کہ نون کریسچن تھے وہ کہیں نہ کہیں سے ان کی کتابیں پڑھ کے ان کو تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچ دیکھے اور ان سے لیکچر دیتے رہے اور یوں قدا نے ان کو بے تہاشا استعمال دیا میں آفر نے شکر بزاری بورڈ آف ٹریکٹرز کا جنہوں نے ان کو آنر دی اور یہ کہاں کہ آپ ریزومنیشن کے بعد بھی کام کرتے رہیں اور اسی گھر میں رہیں جب تک آپ رہنا چاہیں میں اسی کے ساتھ فیکلٹی کا انتہائی شکر ازار ہوں کیونکہ فیکلٹی نے اپنے کلیٹ کے ساتھ ساتھ اپنے باپ سبھتے ہوئے ان کو ہمیشہ پیار دیا عزت دی اور یہ ان کا سریعہ نمونہ تھا جو کہ انہوں نے ارسل کی جاتھ پہ اپنی محبت کا اظہار کیا پوری پاکستان سے اور باہر کی دنیا سے ان کے سٹورنس نے ان کے لئے کچھ نہ کچھ کیا میں بچوں کے لئے بھی چاہے وہ دنیا میں پھیلے ہوئے چاہے وہ پاکستان میں ہے میں ان کی شکر بزار ہوں کیونکہ وہ آج پی مجھے پڑی باز سمیتے ہوئے مجھے فور کرتے ہے فور پہ دعائی کرتے ہے سہت و سلام دی کے لئے میں ان کی بھی شکر بزار گئے تین کی ری مچ جنوری 1979 میں ڈاکٹر آرثر جیمز نے گجن والا تیولوجیکل سیمنری میں بطور استاد اپنی خدمت کو شروع کیا سپٹمبر 1983 میں گجن والا تیولوجیکل سیمنری نے انہیں عالی تعلیم کے لئے پرنسٹن تیولوجیکل سیمنری یو ایس سے بھیجا جہاں سے انہوں نے 1984 میں ماسٹر آف تیولوجی کی دگری اہدر جدید کے شعبہ میں حاصل کی 1984 میں ہی گجن والا تیولوجیکل سیمنری نے ڈاکٹر آرثر جیمز کو ماسٹر آف ڈوینٹی کی ڈگری دی 1987 میں ڈاکٹر آرثر جیمز نے ہگائی انسٹیٹوٹ سنگاپور سے لیڈرشپ کا کورس مکمل کیا 16 جنوری 1990 کو انہیں گجن والا تیولوجیکل سیمنری کا پرنسیپل مقرر کیا گیا اور وہ تقریباً 26 سال گجن والا تیولوجیکل سیمنری کے پرنسیپل رہے ان کی اس ساری خدمت کے بارے میں جاننے کے لیے جب میں نے گجن والا تیولوجیکل سیمنری کی موجودہ پرنسیپل میسیس نوشین خان سے رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ ڈاکٹر آرثر جیمز کی اس خدمت کے بارے میں بتائیں دعوان جیس نفیقے بابرکت نام میں آپ سب کی سلام کی ہے میرے لئے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں ڈاکٹر آرثر جیمز کے لیے چند دن پاس بیان کرتا تھے پوری دنیا میں موجود کرسٹین کمیونٹی کے لیے ڈاکٹر آرثر جیمز ایک موطبا نام ہے اس وئے زمین پر ڈاکٹر آرثر جیمز جیسے خودام روز روز پیدا نہیں تھے کچھ انوالت ہیلوجکل سیمنری کے لیے آپ کا کانٹریبیشن اپنی مثال آپ ہے نہ صرف اس ادارے کی ضرورت اور خوبصورتی کے لیے تعمیر میں دلچسپی رکھتے تھے بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر انسانی زندگی کی تعمیر اور ترقی کے لیے عملی طور پر سکر مند رہتے تھے بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی غرز کے ڈاکٹر صاحب نے ادارے کے لیے انتھک مہیند کی پاکستان میں سب سے پرانی اور تاریخی درست گاہ گجن والا تھی لائز سیمنری میں آپ ہی کی کوشش اور کامش اور ارم سے فیضیاب ہوتے رہے اور ان کی تحریری کابشوں سے دیر تک فیضیاب ہوتے رہیں گے آپ ایک چلتی پھرتی درست گاہ تھے سیکھنے کے لیے ان کے کلاس روم میں بیٹنا ضروری نہیں تھا بلکہ ان کے ساتھ چند لمحات گزار کر کچھ دیر ان سے گکتگو کر ان کے پاس بیٹھ کر بہت کچھ سیکھا جا سکتا تھا اپنی زندگی کی آخری سانس تک ڈاکٹر صاحب طلب اور طالبات پر اپنے علم کے خزانے لوٹاتے رہے 1979 میں آپ نے گجنوالا سیمینری میں باقاعدہ طور پر تدریسی خدمت کا آغاز کیا اور پھر 1990 میں پرنسپل کے عہدے کو اختیار کیا 2015 میں آپ نے اپنی صحت کی کمزوری کے باعث جب پرنسپل شپ سے سبکدوش ہونے کا فیصلہ کیا تو اس وقت بورڈ آف داریکٹرز نے کی بڑی ذمہ داری میرے کندھوں پر دال دی ڈاکٹر صاحب نے اس کے بعد کبھی بھی انتظامی امور میں دخل اندازی نہیں کی ہاں جب کبھی مجھے ضرورت پڑی میں ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے قیمتی مشوروں سے مجھے لوا داریکٹر صاحب نے اپنی زندگی کی آخری ساس تک گجن والا سیمینری کی ترقی کے لیے عملی طور پر کچھ نہ کچھ کیا اور اس کے لیے دعا بھی کرتے رہے ورکٹر صاحب کی کوششوں سے ہی آج ادارے کو ہم قائم اور دائم دیکھ رہے ہیں بہت سی مشکلات میں مسائل میں خاص طور پر مالی مشکلات میں بھی اس ادارے کو سنبھالے رکھا ان کا مشن تھا کہ اس ادارے کو ترقی کے اروج پر دیکھیں میری دعا ہے اور میری کوشش بھی بڑی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے میں ان کے مشن کو جاری رکھ سکو آمین ڈاکٹر آرثر جیمز سیند آف یوپی چرچ چرچ پاکستان کے ایک لمبے عرصہ تک موڈریٹر بھی رہے اس کے علاوہ نیشنل کانسل آف چرچز ان پاکستان میں بھی انتہائی اہم کردار ادا کرتے رہے بلا شعبہ ڈاکٹر آرثر جیمز پاکستان کا ایک بہت بڑا اور معروف نام ہے ڈاکٹر آرثر جیمز میں اپنی زندگی میں تقریبا ساٹھ کے قریب کتابیں بھی لکھی نائنٹین نائنٹی ایٹ میں پریسپیٹیرین چرچ یو ایس اے نے ان کے حالات اور خدمات کا گہرہ مت متعلیہ کروایا اور اس کے عوض انہیں ڈاکٹر آف ہیومن لیٹرز کی اعزازی ڈگری وینز برگ کالج پینسلوینیا یو ایس اے سے عطا کروائی پریسپیٹیرین چرچ اور پاکستان کے موڈریٹر اور نولکھا چرچ کے پاسبان ڈاکٹر مجید ایبل سے جب میں نے پادری ڈاکٹر آرثر جیمز کی تمام خدمات کے بارے میں جاننا چاہا تو انہوں نے اس کے بارے میں یوں فرمایا خدا انیس سمسی میں آپ سب کی سلامتی ہو یہ بڑا خوبصورت سلسلہ ہے کہ پاکستان میں خدمت کرنے والے عظیم خدام کی زندگیوں کو نمائع کیا جائے ان کو خراجی تحسین پیش کیا جائے اور پادی فان مارٹن صاحب گارڈ بلیس یوں میں آپ مبارک بار دیتا ہوں ایسے خوبصورت ویجن کے لیے اور کاوش کے لیے میرے لیے یہ بہت بڑا عزاز ہے کہ میں دکٹر آرثر جیمز جیسی کاداور اور عظیم شخصیت کے حوالے سے کچھ خیالات آپ کے ساتھ بانٹ سکو میرے میرے والدین کے بعد اس دنیا میں سب سے اہم شخصیت پروفیسر آرثر جیمز ہے جو بھی میری زندگی میں خدا کی دیوئی برکتے ہیں نعمتے ہیں اس میں پروفیسر آرثر جیمز کی محبت اور شفقت کا بہت ہاتھ ہے میں ان کا طالبی لوم ہونے پر فقر محسوس کرتا ہوں میری خوش قسمتی تھی کہ جب میں سیمنری گیا تو اسی سال سیمنری کے پرنسپل بھی بنے اور اس وقت سیمنری بہت سے بہرانوں اور کرزوں میں دبی تھی لیکن ڈاکٹر صاحب کی فہم اور پراست اور محنت انتھ کوششوں سے بہت جلد سیمنری کی رون کے بحال ہوئی اور سیمنری پھر سے ایک خوبصورت اور پر رونک جگہ بن گئے اور قرآن کا شکر ہو کہ ہم نے ایک اچھے محول میں عظیم اسادتہ سے قرآن کا کلام سیکھا اور خاص طور پہ میں آج بات کروں گا ڈاکٹر آتر جیمز کی وہ نئے اہدنامہ کے پروپیسر تھے نئے اہدنامہ ایک بڑا سیریس تیولوجیکل سکولرلی ڈیسیپلن ہے اور نئے اہدنامہ میں محارت حاصل کرنا اس کا اصطاد بننا ایک بہت مشک عام لوگ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ کس قدر محنط درکار ہے لیکن ڈاکٹر آرثر جیمز نے آپ نے آپ کو منوایا ایز ای پروفیسر آف نیو ٹیسٹیمنٹ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس آج بھی ان کا نعم بدل نہیں ہے گجرم والا تیولوجیکل سیمنری ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھے گی اور ان کے بے شمار طالبیون جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی ڈاکٹر صاحب کی ذنگی اور کی محبت اور ان سے سیکھنی باتوں کو بھور نہیں سکتے ڈاکٹر صاحب خدا کے کلام سے بشارت سے منادی سے بہت لگاؤ رکھتے تھے میں حیران ہوا کرتا تھا کہ کس قدر اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود دور دراز کا کوئی قابل ذکر اہم پلپٹ پلیٹ فارم ایسا نہیں جہاں انہوں نے خدا کے کلام کی خدمت نہ کی اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی انتہائی سادہ شخص بھی تھے دہی علاقوں میں دہارتی اور ناخاندہ کمیونٹی کے ساتھ کیسے بات کرنا ہے شہروں میں اور پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرنا ہے اکڈیمک لوگوں سے کیسے بات کرنا ہے ہر طرح کے محول میں ڈال جانے والے اور شخص تھے براہن کا شکر ہو کہ وہ ایک محبت کرنے والے نرم دل شخص تھے بہت سے لوگ ان کی سکوبی کو شاید سمجھ دی تھے کہ وہ کمزوری ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی شخصیت کی سب سے بڑی یہ ایک سٹرنگ تھے کہ وہ محبت اور مہربانی سے لوگوں سے پیش آتے تھے اور وہ انتہائی ایک ٹاپ لیول کے چرچ لیڈر تھے ریسپٹین چرچ آف پاکستان کے مارڈیٹر تھے اور میرے خیال میں جتنا طویل عرصہ وہ مارڈیٹر رہے اور جس قدر وہ مقبولیت پا چکے تھے شاید ہی کسی چرچ لیڈر کے حصے میں آئے ہوں اگر آپ جنازے کے ویڈیو کے جھلک ہی دیکھ لیں تو اس قدر بڑا جمع غفیر کسی کے دنیا سے کوش کرنے پر میں نے کبھی نہیں بکھا اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے اور ان سے لوگوں کی محبت اور ان کے پیار کا اندازہ آسانی سے پھو رہا تھا داکٹر صاحب عوام کے لیڈر تھے وہ عوام کے دلوں کے قریب تھے اور وہ اتنا بڑا شخص ہونے کے بعد دی انتہائی آجز اور حلیم خدا کے خادم تھے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس سارے خدمت کے لیے جو خدا کے سجین بندے نے پاکستان اور پوری دنیا میں کی اور ان کی خدمت سے ہم سب نے برک پائی اور آج بھی خدا ان کی خدمت کا بیان سننے کے وسیرے سے آپ سب کو برک دو ڈاکٹر آرثر جیمز علمی لحاظ سے ایک مکمل درسگاہ کا درجہ رکھتے تھے وہ ایک عظیم استاد آلہ پایہ کے واز اور بہترین مسیح عالم اور ہمدرد پاسبان تھے اس ویڈیو کے سکرپ پر کام کرتے ہوئے جب میں نے اپنے بیٹے اور اس چینل کے ڈائریکٹر اور ایڈیٹر سے بات کی تو اس نے کہا کہ ہم ڈاکٹر آرثر جیمز پر دو ویڈیوز بنائیں گے میرا بیٹا داؤد خود بھی ڈاکٹر آرثر جیمز کا بہت بڑا دیوانہ ہے ایون دو اس کی لاست ملاقات ڈاکٹر آرثر جیمز سے ریورنڈ ڈاکٹر آرثر جیمز کے ہاتھ ہوئی تو میرے اسیزو ویڈیو جاری ہے ہم نے اس ویڈیو کو دو حصوں میں رکھا ہے جلد آپ دوسری ویڈیو بھی دیکھ سکیں گے کیپ واشنگ خدا ہم آپ کو برکر دیں